بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome to the video lecture series and according to our lecture plan for the 7 days I have discussed in previous lecture the first lecture we have today according to the plan area and perimeter of the plan geometrical shapes تو اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ area اور perimeter کو discuss کرنے سے پہلے ہمیں area کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ geometrical shapes کا جو ہے وہ area کیا ہوتے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک plot ہے یا کوئی بھی جگہ ہے اس کا اتنے ہیکٹر ہے اتنے ایکڑ ہے اتنے مربے ہے اتنے مرلے ہے اتنے سکیر yards ہے جیسے گاز کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے مربہ گاز تو یہ different جو ہے آپ نے area کے unit سنے ہوں گے اکثر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو چلے ہمارے پاس units ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ area کیا چیز ہے ٹھیک ہے what is area so according to definition the number of squares present in a geometrical shape is called area یعنی جو کسی بھی geometrical shapes میں مربوں کی تعداد ہوتی ہے اسے ہم area کہتے ہیں ٹھیک ہے رقبہ کہتے ہیں تو ہم اس کو prove کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک rectangle لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس rectangle کو ہم مزید grids میں change کرنے کوش کرتے ہیں یہ basically ہمارے پاس ایک rectangle ہے جس کی dimension یہاں سے لے کر یہاں تک یہ length ہے اسی طرح یہ اس کی bread ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ again اس کی length ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کی یہاں سے لے کر یہاں تک bread ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم grid میں change کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے تقریباً scare shapes میں change کیا یہ کچھ زیادہ dimension نظر آ رہی ہے لیکن آپ یہ assume کر لیجئے کہ اس کو ہم نے scare shapes میں change کیا ٹھیک ہے یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے تمام کے ہیں boxes scared ہیں ان سب کی dimension equal ہے تو ہم کوئی بھی ایک box جو ہے وہ pick کر لیتے ہیں یہاں سے یہ والا box pick کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر magnify کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس grid کو جو ہم نے بنایا ہے اس rectangle کے اندر اس کے point to point جو dimension 1 cm ہے ٹھیک ہے تو اس طرح بھی یہ 1 cm ہے تو اس کے مطابق کے 1 cm by 1 cm کا box ہے تو اس کا جو area ہوگا ہمارے پاس یہ ہوگا 1 cm multiply by 1 cm تو اس box کا area ہمارے پاس ہوگا 1 cm square ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ cm square کا ایک box ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس shape کا ہمارے پاس کے area ہوگا shape basically یہ boundary line ہے ٹھیک ہے یہ shape ہے rectangle اس کے اندر جو area ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا تو یہ basically rectangle ہے اس کا area ہوتا ہے length multiply by bread تو یہاں سے ہمارے پاس اس کے ہم length رکھ لیتے ہیں اگر یہ 1 cm ہے تو یہ 1 2 3 4 5 ہوگا یہ 5 cm ہوگا اور یہ 3 cm ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس 5 cm multiply by 3 cm یہ ہمارے پاس 15 cm square ڈیوٹر آگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس کا answer آیا ہے area یہ basically ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس جیسے 15 box is geometrical shape کے اندر موجود ہیں تو ہم count کرتے ہیں 3 یہ 6 ہوگے 9 12 اور 15 ٹھیک ہے تو hence proved number of units کے represent in a geometrical shape is called its area ٹھیک ہے next important جیسے ہمارے پاس وہ ہے perimeter perimeter کیا ہوتا ہے geometrical shape کی جو ہمارے پاس boundary کی length ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا perimeter ہوتا ہے وہ circle کے context میں یہ circumference ہوتا ہے p4 perimeter ہم represent کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس یہ reference ہے point a ٹھیک ہے اس point a سے ہم اس boundary length کے اوپر move کریں گے اور یہاں آئیں گے دوبارہ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ total کتنی length cover کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس p find کرنے کے لئے یہ length add کر لیں گے ہم ٹھیک ہے اسی طرح یہ breadth ہے again یہ length اور یہ breadth ٹھیک ہے length plus breadth اب آپ یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاس 2 length ہیں اور 2 breadth ہیں اب اس کو simplify کر لیجئے two length plus two times breadth یہاں سے two common آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا length plus breadth یہاں width تو یہ آپ کے پاس basically rectangle کا perimeter آگے ٹھیک ہے ہم next shape کی طرف چلتے ہیں جو کہ square ہے ٹھیک ہے یہاں پر square ہم نے اس کو prove کرنے کے لئے use کیا ہے اب ہم square جو itself shape ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اس کو ہم کیسے deal کریں گے square جو ہے جو metric کی ایسی shape ہوتی ہے جس کی چاروں کی چاروں sides کے ہوتی ہیں equal ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک square ہے ٹھیک ہے اس کی چاروں کی چاروں sides کو ہم x name دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے مطابق جو ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ square کا جو area ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے ایک side کا square تو side کا square سے مراد یہ ہے کہ آپ اسی کو اس سے multiply کریں گے یعنی کہ x multiply by x ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا geometric کے مطابق یہاں algebra کے مطابق x کا square ٹھیک ہے یہ اس کا area ہو گیا اور اس کا جو perimeter boundary length ہے وہ اسی طرح کا x آپ ان چاروں x کو add کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا basically four time x ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا ہوگا ہوا گا perimeter ہوگا next ہمارے پاس جو shape ہے وہ ہے triangle ٹھیک ہے triangle geometry کی بہت important shape ہے اور یہ ایک ایسی shape ہے جو کہ simplest ہے ٹھیک ہے triangle تقریبن six types کی ہوتی ہیں with respect to angle or with respect to side to triangle basically a shape کو کہتے ہیں جس میں تین angles ہوں try angle تو یہاں ہم ایک general triangle لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس triangle کا ہم area find کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کی base ہے ٹھیک ہے اور اس کے apex point سے لے کر یہاں تک یہ اس کی height ہے ٹھیک ہے اس direction میں تو اس کا جو area کا formula ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے b multiply by h divided by two یعنی b times h by two تو b کو آپ h سے multiply کریں گے تو یہ basically کیا ہوگا اتنے rectangle کا area آجائے گا آپ کے پاس تو آپ اس کو half کر دیں گے یعنی یہ والا area ملا کے اس کے برابر بنتا ہے تو اس لئے ہم نے کیا کیا ہے اس rectangle کو half کی ہے تو یہ ہمارے پاس triangle کا area آگیا ہے اس کا جو perimeter ہوگا اگر ہم اس کو with respect to side ہم اس کو small a b اور c کہہ لیں تو آپ ان تینوں dimensions کو add کر لیں گے یہ type of triangle پہ depend کرتا ہے کہ کس طرح کی triangle ہے ہمارے پاس with respect to side ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ایک equilateral triangle ہو جس میں تینوں کی تینوں sides equal ہوتی ہیں تو اس میں جو ایک angle ہے وہ 60 ڈگری ہوتا ہے یہ بھی اور یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کا area ہمارے پاس ہوگا square root 3x4 ایک سائیڈ کا scale یا آپ اس کو common fraction کو decimal میں کر لیجے 0.433 multiply ایک سائیڈ کا scale یا آپ کے پاس area آجائے گا اس کا یعنی اس کے اندر کتنے number of scares ہوں گے اور اس کا جو perimeter boundary length ہے وہ three times a ہوگا definitely square کی طرح ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس triangle اس کے بعد ہمارے پاس جو next important shape ہے وہ ہمارے پاس circle ہے ٹھیک ہے ہم circle کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک circle draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک circle ہے اور یہ circle کا center ہے تو کوئی بھی ایسی لائن جو circle کے center سے پاس ہو اور دون circumference کو بھی وہ touch کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو diameter کہتے ہیں ٹھیک ہے diameter کہتے ہیں وہ circle کے center سے circumference کہتے ہیں اس سے circumference تک جو ہے یہ radius ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو اس طرح یہ پتا چلا کہ ایک diameter جو ہے وہ دو radius کے ایک وال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو radius ہے وہ ہمارے پاس half diameter کے ایک وال ہوتا ہے ٹھیک ہے circle کا area اور جو perimeter کا formula ہے pi r square یا 2 pi r یا in terms of diameter pi d square by 4 یا pi d اس کو ہم later on improve کریں گے ایک اور lecture میں انشاءاللہ ابھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ circle کا جو area وہ ہمارے پاس pi r square ہوتا ہے اب آپ r کی جگہ d by 2 put کر سکتے ہیں تو pi d by 2 کا square یا آپ کے پاس area جگہ in terms of diameter pi d square by 4 ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے circumference کی طرف چلتے ہیں جس کو ہم نے perimeter کہا ہے یہ ہوتا ہے 2 pi r ٹھیک ہے یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ 2 r جو ہے وہ diameter کے equal ہے تو آپ 2 r کی جگہ diameter put کر سکتے ہیں آپ اس کو کہہ لیں pi 2 r تو یہ ہو جائے گا circumference is equal to pi d ٹھیک ہے یعنی آپ pi کو جو ہے وہ diameter سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا اس point سے لے کر یہ circular length آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کا ایک proper proof ہے کہ یہ جو ہمارے پاس pi ہے یہ constant ہے اور اس کی value 22 by 7 ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے basically ہمارے پاس circumference diameter کی ratio ہے یعنی یہ circumferences diameter سے کتنا بڑا ہوگا تو یہ constant value ہے ٹھیک ہے تو تو اس کو ہم later on prove کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح یہ circle کا جو ہے area کا فرمولہ آگیا pi r square یا pi d square by 4 اسی طرح circumference ہے 2 pi r in terms of radius اور pi d in terms of diameter thank you so much